سی اے ماروین کے جریوائل کو زمانت ملنے کے بعد اب جس طریقے سے وہ اکرامک ہو کر اس پورے یہ معاملے پر اپنے پکش کو رکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مدہ اس وقت ایک بڑے چرچہ کا وشہ مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں دشکوں کے دلی کی راجنیتی میں یا پھر آپ کہیں کہ جس ٹھنگ سے آپ نے دیکھا کہ ایڈی سی بی آئی والے معاملے کو لے کر کے عام آدمی پارٹی پر آروپ پر آروپ مڑے جا رہے تھے اور ان کو اس پورے مدے پر کہیں نے کہیں پورے طریقے سے گھسٹنے کی کوشش کی جاری تھی اس پر اب بڑی خبر ہے اور خبر یہ درشکوں کی اب جو ہے ارون کے جریوال کو زمانت جو مل گئی ہے اس زمانت کے بعد اب وہ اس معاملے پر بھاج پا کی بکیاو دھیڑتے نظر آسکتے ہیں بی جے پی کے خلاف ان کے بیانوں سے سیدھے طور پر معاملہ جو ہے وہ تیہ ہوتا نظر آئے گا یعنی کہ کھل ملا کر اگر کہا جائے تو اب یہاں پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے دل کی راجنیتی میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کو لے کر ارون کے جریوال اب اپنی پوری طاقت جھونکتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ دل کی ان چار سیٹوں پر بھی جہاں پر آدمی پارٹی نے اپنی کینڈیڈیٹ اتار ہیں اس پر بھی ووٹنگ ہونی ہے پچیس تاریخ کو اور اس کو لے کر کے اب پوری کی پوری تیاری یہاں پر جو ہے زور و شونوں پر چلتی ہوئی نظر آئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی طور پر آپ کیا سوچتے ہیں در شک ہوں اس پورے مددے کو لے کر کے کیا واقعی ارون کے جریوال اور ان کی پوری کی پوری پارٹی اب بھاج پا کے خلاف ایک ماحول بنانے میں سفل ہو پائیں گے اور کیا اس میں انہیں ایک بڑی چیت بھی مل پائے گی کیونکہ لمبے سمجھ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر کے سیدھے طور پر استطیق جو ہے وہ کہیں کہیں بنت ہوئی نظر آ سکتی ہے فیلال اگر دیکھا جائے تو ارون کے جریوال نے اس پورے معاملے کو لے کر کے بی جی پی کے خلاف کے ایسے بیان دیا ہے جس کے بعد یہاں پر سیدھے طور پر استطیق جو بڑھتی ہوئی نظر آئیے منیش اسی سعودیہ کو لے کر کے انہوں نے اپنے پکش کو رکھا ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ یہ مددہ اس سمیں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے کہ آخر کار منیش اسی سعودیہ کو بھی کیا اس پورے معاملے پر اب زمانت ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے چونکہ ٹھیک اس طریقے کا ہی مددہ وہ بھی نظر آ رہا ہے تو ان کو پرچار پرسار کے لئے کیا کوٹ زمانتے کی درشک ہوں اس کو لے کر کے بھی ارون کیجریوال نے اپنے پکش کو رکھا ہے اس پر ہماری نظریں بنی ہوئے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے آپ تک پہنچ رہیں گے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ